جو ہمارے پاس next آسان ہماری دائیگرام ہے وہ دائیگرام ہے ہماری class دائیگرام ٹھیک ہے جی یہ یہ تھوڑی سی technical ہے اور اس کو سمجھنا ہے تھوڑا سا اور اس کو draw کر دینا ہے ٹھیک ہے بٹے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا class کو define کرنا پڑے گا آپ نے object oriented programming پڑی Object Oriented Programming میں ہم Classes and Objects بناتے ہوتے تھے یاد ہے آپ کو Class جب ہم لکھتے تھے تو ہم Class کے اندر دو قسم کی چیزیں لکھتے تھے ایک ہم Private اس کے Data Member لکھتے ہوتے تھے کیوں جی Data Member وہ تمام Variable جن میں ہم نے Values کو Store کرنا ہوتا تھا یاد ہے اور اس کے بعد ہم Public کے اندر جا کر وہ سارے Function لکھتے ہوتے تھے جن کو آپ Data Functions بھی کہتے تھے اور Data Member Functions سمجھ آگے ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے آپ کے پاس آپ کی Class Class کا ایک نام ہوتا ہے اس کے اندر جو جو Value آپ نے Store کرنی ہے وہ Data Members ہوتے ہیں اور اس Class کے جتنے Function ہوتے ہیں وہ اس کے Member Function ہوتے ہیں اس بات کی سمجھ آئی یا نہیں ہے کلاس ڈائیگرام کیسے بنتی ہے آپ جب ایسی ون میں اور ایسی ون میں اور ٹو میں جا کے دیکھیں گے تو اتنی آسان اگزامپلز اس کی وہاں پر موجود ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے اب ہمارے اس سسٹم میں ہم نے کلاسیں کون کونسی بنانی ہے بڑی سادہ سی بات ہم نے تین ٹیول بنائے ہیں تین کلاسیں تو ان کے لئے بنا دیں ٹھیک ہے چوتھی کوئی اور کلاس بھی ہم بنا سکتے ہیں جیسے شو رپورٹ کی کلاس ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس طرح کی کلاسز بھی ہم ویسے تو ہم نے جو پروگرام سی شارٹ میں لکھا ہے وہ ساری کلاسز ہی تھی وہ خود بخود جنریٹ کرتا تھا ہم نہیں کرتے تھے یاد ہے نا آپ کو جب فارم بناتے تھے فارم بھی ایک کلاس بن جاتی تھی پھر اس کلاس کا اوبجیکٹ بناتے تھے یہاں پر ہم نے کلاس ڈائیگرام بنانی ہے یہ میں یہاں پر مثال دے رہا ہوں آپ نے اس سے بڑھنا ہے کام نہیں ہوں پہلی کلاس اس میں ہماری بنے گی میں یوزرس کو لے کے چاہ رہا ہوں اس کے بعد دوسری کلاس اس کے اندر ہم بنا لیں گے ایک ایڈ منس کی کلاس ٹھیک ہے تیسری کلاس ہم اس کے اندر بنا لیں گے پکچر کی کلاس چوتھی کلاس ہم اس میں بنا لیں گے ایک اس پری کی کلاس چار کلاسز جو ہیں وہ ہم اپنے اس سسٹم میں بنائیں گے ان کے نام بیٹا آپ accordingly رکھ سکتی سمجھ آئی بات کی یا نہیں اب ان کے اندر آپ نے دیکھو user کی class کے اندر ہمارے پاس members کون سے ہوں گے sorry data members کون سے ہوں گے اور member functions کون سے ہوں گے یہ دو دو چیزیں ہم نے define user class چونکہ user entity کو deal کرے گی تو اس میں ظاہرہ وہی ہوں گے جو ہم نے وہاں پہ store کرنے ہیں ہم نے user کا id store کرنا ہے user کا name store کرنا ہے ہم نے user کا password store کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے for example اس کا role store کرنا ہے یہ چار چیزیں ہو گئے اب یہاں پر دیکھنا setter and getter function یاد ہے یا نہیں یاد کیوں جی setter and getter function بولو ذرا بولو بیٹا نہیں یاد یہ دیکھو setter and getter کے نام سے function آپ up میں لکھتے ہیں جتنے یہ ہیں ان کے 8 function بن جائیں گے کون کون سے بلا set user id یہ ایک function ٹھیک ہے set user name یہ دوسرا function ٹھیک ہے set user pass یہ تیسرا function اور اسی طرح set جو ہے وہ role یہ چوتھرا function سمجھ آگے بات کی اسی طرح یہ چاروں کے چاروں آپ کوپی کریں گے تو یہ بن جائیں گے get کے ساتھ یہ g یہ s جو ہے وہ g میں بن جائے گا ٹھیک ہے logic اس طرح یہ ہو گیا اب اس کے علاوہ کچھ اور دو function بنا لیں مثلا مثلا ہم کہتے ہیں کہ total user کتنے ہیں ہم ایک function بنا لیتے ہیں count users ٹھیک ہے ایک ہم function بنا لیتے ہیں show user بات سمجھ میں آئی ہے کوئی نہیں آئی ٹھیک ہے اسی طرح یہ users کتنے ہیں اور ایک user کو ہم show کروانا چاہیں تو اس کے لئے ہم جائے ہونا اور اسی طرح آپ اس میں ایک بنا سکتے ہو let's suppose find user کے نام بیٹا اس بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آن جی آپ مجھے comfortable نہیں لگ رہے logic یہ چیزیں ہیں اس کو آپ ڈائیگرام میں ہم نے بدلنا ہے پہلے آپ نے اس طرح دیکھو جتنے جتنے اٹریبیوٹ بنانے ہیں اتنے set اور get اور پلس بیٹا ایک دو function آپ نے اپنی sense کے مطابق اس میں create کر لینے ہیں کوئی قید نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے وہ ہم بعد میں اپنے پروگرام میں شامل کریں یا نہ کریں ہماری ڈائیگرام میں اس نے یہ دیکھنا ہے کہ اس بچے کو کلاس کے نام کا میمبر function کا اور data members کا concept ہے یا نہیں ہے clear ہو گیا اب یہ کلاس آپ نے بنا لی اب اس کلاس کی ڈائیگرام کیسے بنے گی بہت ہی آسان پھر ویزیو میں جائیں گی ٹھیک ہے new میں گئے اور اس کو میں save کر لیتا ڈائیگرام اور اس میں سے میں لیا UML ڈائیگرام UML model ڈائیگرام UML ڈائیگرام لیا اور اس میں تو clear آپ کو مل جائے گا یہاں پہ کلاس ڈائیگرام کلاس ڈائیگرام کلاس ڈائیگرام جس طرح ہم نے ڈائیگرام کی اندر خود نہیں انٹر کیا کہ یہ یہ نام ہو اور یہ اس کا table ہو اور اس نے ڈائیگرام خود ہی بنا دی تھی بلکل اسی طرح آپ کی کلاس بھی مانجیں ویسے اس کو بڑی آسانی کے ساتھ ایک اور طرح سے بنایا جا سکتا ہے یہ بیٹھیں گی یہ کلاس 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 کو میں یہاں پر ڈیزائن کیا ٹھیک ہے ڈبل کلک کیا یہ میرے پاس کلاس کا نام آگے کلاس کا نام ہے user ٹھیک ہے attributes کون کون سی ہیں اس class کے اس class کا attribute ہے user username tab دبا کے آگے چلے جائیں user id اور user password اور اور اس کا ہے role کھو 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 operations اس کے کون کون سی ہیں اس کا operation ہے set user id ٹھیک ہے جی set username اسی طرح سارے set کر لیں گے اور اسی طرح get user id ٹھیک ہے جی get username show user نظر آرہ ہے جتنے آپ نے ادھر فنکشن میں ساب کو کر کے اوکے کا وٹن دبا دیں یہ دیکھیں بیٹا کلاس آپ کے سامنے بن گئی سو اگر کے آپ اس کو دیکھ سکتے یہ کلاس دیاغرام ہے جو آپ کو وہاں پہ نظر آئے گی اور یہ کلاس دیاغرام ہوتی ہے کلاس دیاغرام ایسی دیاغرام ہوتی ہے جس کے اندر کلاس کو دبے کے ساتھ شو کیا جاتا ہے ریکٹانگولر کے ساتھ اس کے درمیان میں ایک ڈیوی ہوتی ہے یہ یہ کلاس کا نام لکھا جاتا ہے یہاں پر آ کر اس کے سارے ڈیٹا میمبرز جو بھی ہوتے ہیں وہ پھر یہاں پر ایک لائن لگانے کے بعد نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے یہاں پر نیچے جو ہے اس کے میمبر فنکشنز لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ نشان ہوتا ہے ٹھیک ہے میمبر فنکشنز کے ساتھ یہ کلاس ڈیاغرام ہے یہ کیا ہے کلاس ڈیاغرام اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح یہ دیاغرام نہیں بنائی اس نے کیوں جی یہ دیکھیں درہ یوزرز اب اس کو چاہے یہاں سے بنا لیں اور چاہے جا کے پینٹ میں بنا لیں یا اس میں ڈیریکٹ ورڈ میں یہ ریکٹینگل لگا کے اٹریبیوٹس کے سامنے منس ہے اور فنکشن کے سامنے پلاس ہے اور درمیان میں وہ ہے اور یہ ساری آپ کی اسی طرح آپ ساری کلاسز بنا لیں یہ یوزر ہے آپ دیکھو درہ یہ آپ کی یوزر کلاس ہے اسی طرح آپ ایک کلاس بنا لے تو ایڈمن یہ یہاں پر آپ نے ایڈ کیا ٹھیک ہے ڈبل پلک کریں گے اس کے اوپر کو پوچھ لے گا یہ ایڈمن کلاس ہے ٹھیک ہے جی اٹریبیوٹس میں ہم نے کیا کہ ایڈمن کا ایڈی ہے جی ایک اور ایڈمن کا نیم ہے اور اس کا پاسفر فار ایڈیمپل یہ ہے اور اپریشنز میں کیا ہے اسی طرح ہی ہم لکھیں گے سیٹ ایڈی اینڈ 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 یہ دیکھیں جی ایڈمن کی بانتی اب ان کے درمیان آپ نے ایک ریلیشنشپ بھی کیونکہ کلاسز بھی آپس ملیشنشپ ہوتا ہے ایڈمن ہماری سپر یوزر یوزر کی ایک ٹائپ ہے ایڈمن تو یہ دیکھیں یہ جنرلیزیشن اور یہ کمپوزیشن اور یہ اسو سیییشن اور یہ سارے ریلیشنشپ کی ٹائپ ہے یوزر ایڈمن بھی ایک یوزر ہی ہوتا ہے تو ہم یہاں سے یہ والا نشان یہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں لائے چھوڑ جتنی آپ کی classes ہوں گی ان تمام classes کو اس طرح سے آپ نے انٹر لنک کر بات سمجھ آگئی یا نہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دوسری ڈائیگرام ہوگی ctrl c اور یہ ہماری class ڈائیگرام میں ایک قسم کی یہ والی ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ آپ کی class ڈائیگرام اس کے بعد آگئی آپ کی جو سب سے آسان ڈائیگرام ہے وہ ہے architecture ڈائیگرام ٹھیک ہے یہ سب کی ایک جیسی بنے گی سب کی ایک ہر application کا architecture ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے ctrl n ہر architecture یہ ہے کہ اس کے پیچھے database ہوتی for example یہ ایسے ہے یہ مثلا یہ دیکھیں یہ آپ نے نیٹ سے کلاش کر یہ کون سی تھی architecture na architecture diagram qui بنید نوڈ ہے پیکچر ہے کمپوننٹ ہے نوڈ ہے انسٹنس ہے یہاں سے بھی آپ بنا سکتا بہت ہی سمپل ڈائیگرام یہ کریئٹ ہوگی اس میں آپ نے تین چیزیں شو کرنی ہے اس کو مختلف انداز میں بنائیے گا ایک چیز کہ یہ ہمارے پاس یوزر کے فارمز جو یوزر کے سامنے آئیں گے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہمارا سسٹم ہوگا اس کے اندر ہمارا وہ گی یو اے کا سسٹم کل رہا ہوگا سسٹم کی لوجک ہے یہ ساری ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ہمارے پاس کیا ہے یہاں پڑھنا ڈائٹا بیس کا سیمبل آپ نے بنائنا ہے ڈائٹا بیس کا سیمبل یاد ڈائٹا بیس کا سیمبل ہوتا ہے اس میں بہت نہیں ہے وہ کیوں نہیں نظر آرہا ڈائٹا بیس کا سیمبل ہوتا ہے میں یہاں سے بنائتا ہوں یہ دیکھئے گا انسرٹ یہ آٹو شیپس ہے نا ڈائٹا بیس کا سیمبل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ یہ نشان ڈائٹا بیس کا آپ نے کتابوں میں جہاں بھی ڈائٹا بیس کی شکل دیکھی ہوگی یہی نشان دیکھتا ہوگا ٹھیک ہے کنٹرول سی اور اس کو میں نے یہاں لا کے پیسٹ کر دی یہ نیچے آپ کا ڈائٹا بیس کا ٹھیک ہے یعنی آپ اس کو یہاں سے یہاں سے آپ اس کو یہاں سے یہاں سے آپ اس کو یہاں پر ڈرو کریں ٹھیک ہے جو یہ آپ کا پورا سسٹم ہے اس کے درمیان آپ ایرو پیس بنائیں گے یوزر فارم اور یہ آپس میں منسلک ہے پھر یہ سسٹم ہوا ہماری اس ڈائٹا بیس سے منسلک ہے یہ آپ کی ڈائٹا بیس سے بس یہ سمپل اس کا سیمپل بھی آپ کو ملے گا یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو سیمپل بکھاتا ہوں جو میں نے اس ڈاکومنٹ میں بنایا ہوگا یہ نا ctrl f a r r key یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں وہی چیز ہیں یہ یوزر ہیں یہ انٹرفیس فارم ہے یہ بزنس لاجک ہے یہ ڈیٹا بیس ہے اور یہ نیچے اس کوئیل کی دیٹا بیس اس نے چار اسوں میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ بچی بڑی کابل تھی جس نے یہ بنایا میں نے اس کو جیسے جیسے دیا اس نے تھوڑا سا اس کو مزید خوبصورت بھی بنایا اور آٹومیٹ بھی کر دیا نظر آگیا نا تین تین اسوں میں بنا دیں دو چار تین تو کم از کم ہے نا سمجھا رہی ہے نا اور اسی طرح آپ اس کو مزید بھی بہتر دیسے کلیر ہو گئی ہے یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں